بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برنو ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز چھا گئے ہیں انہوں نے کمال کر دیا ہے پاکستان میں جس طرح سے ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوا ہے یعنی باہر سے ڈالرز پاکستان بھیجے جا رہے ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں یقینا ہمارے جو بھائی باہر رہتے ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہاں پر روزگار کمارے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں یقینا وہ داد کے مستقع ہیں اور نہ صرف ان کا ہم سب کو شکرگزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی کی طرح پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں اپنے خاندان کی بھی خدمت کر رہے ہیں کہ وہاں جا کر روزگار کما کر گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور پھر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ پروپر چینل کے طرح پاکستان میں ذریعہ مبادلہ بھیجتے ہیں جسے پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو اب حکومت نے بھی یہ کیا ہے کہ ان کے لیے کچھ مراد کا اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ان کو مزید سہولتیں دی جائیں گی وہ بڑی اہم ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اب باہر سے پاکستان میں اور زیادہ پیسہ آئے گا کیونکہ ان کو یہ مراد دی جارہی ہے انسینٹیو دیا جارہا ہے اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ بینکوں کے طرح پروپر چینل کے طرح پیسہ بھیجیں نہ کہ ہنڈی کے ذریعے یا دوسرے غیر خانونی طریقوں کے ذریعے پیسہ بھیجیں اس سے پھر ملک کو فائدہ نہیں ہوتا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے ریکارڈ بن رہا ہے جو پچھلے سات ماہ ہیں یعنی گزشتہ مالی سال کی بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی جو پچھلے مہینے گزرے ہیں سات یعنی جولائی سے جنوری تک جولائی 2019 سے جنوری 2020 تک یہ سات ماہ میں ان میں تیرہ عرب بائیس کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے ہیں پاکستانیوں نے تیرہ عرب بائیس کروڑ ڈالر تو پاکستان میں یہ سات ماہ میں اتنے ڈالرز آئے ہیں اور یہ پچھلے سال کی نسبت چار فیصد زیادہ ہے چار فیصد زیادہ ہے اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ امریکہ سے گیارہ فیصد زیادہ آئے ہیں اور دو عرب بائیس پروڑ ڈالر آئے ہیں برطانیہ میں دیکھیں تو چھ فیصد اضافہ ہے برطانیہ سے ڈالرز میں اور یہ دو عرب ڈالر آئے ہیں اور سعودی عرب سے تین فیصد اضافہ ہوا ہے اور تین عرب ڈالر آئے ہیں گزشتہ سات ماہ میں اسی طرح سے یو اے ای سے دو فیصد اضافے کے ساتھ دو ارب چہتر کروڑ ڈالر پاکستان آئے ہیں یہ اگر دیکھا جائے کہ مہانہ کی بنیاد پر تو ایک اشاریہ نو سیفر یعنی ایک ارب نوے کروڑ ڈالر ہر مہینے پاکستان آئے ہیں جبکہ گزشتہ مالی سال کے اگر بات کریں تو تب یہ اوسط تھی یعنی ہر مہینے آ رہے تھے ایک ارب اکیاسی کروڑ ڈالر تو اب یہ ایک ارب نوے کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اب حکومت کی طرف سے جو پلان تیار کر لیا گیا ہے یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں بڑی خبر دے رہا ہوں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے گھر والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت نے اس طرح سے کیا ہے اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے بڑھے گا جو مراد دی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ٹکٹس میں ریایت دی جائے گی یعنی جو ائر ٹکٹ ہے اس پر ان کو ریایت ملے گی ساتھ ہی جو سمان لانے کی مقررہ حد ہے یا لجانے کی بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے گا یعنی جو عام مسافر کے لیے مقررہ حد ہوتی ہے سمان لانے لجانے کی اس سے زیادہ وہ سمان لانے لجانے لے سکیں گے اور اس پر ان کو کوئی ایکسٹرا الگ سے پیسے نہیں دینے ہوں گے یہ بھی ہے کہ دو موبائل فون بھی وہ لا سکیں گے مفت لا سکیں گے مفت لانے کی اجازت ہے ورنہ آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے اپنے ذاتی موبائل کے علاوہ اگر آپ کوئی موبائل لاتے ہیں تو لیکن جو لوگ پراپر چینل کے طرح ضرور مبادلہ بھیجیں گے یعنی وہاں سے ڈالرز بھیجیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دو موبائل جب بھی آئیں وہ لا سکتے ہیں مفت میں کوئی ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کے لیے جو سہولیات ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ان کے خاندان کو ریایت دی جائے گی تو یہ وہ مرات ہیں یہ وہ فائدے ہیں بینیفٹس ہیں جو ورسیز پاکستانیز کے لیے فائنل ہو چکے ہیں ہم آپ کو بریکنی نیوز دے رہا ہوں اب یہ کیوں ضروری ہے ڈالر مسلسل کہا جاتا ہے کہ ڈالرز کی پاکستان میں کمی ہے ایک تو اچھی بات یہ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے دوں ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں پاکستان میں کل ضروری مبادلہ کے زخائر یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے بہت اچھی بات ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں سٹیبلیٹی آ رہی ہے ورنہ پاکستان کی معیشت جس حال میں ہے اس سے بھی بہت زیادہ برا حال ہوتا اب اصل میں یہ ہے کہ ہم زیادہ چیزیں باہر سے خریدتے رہے ہیں اور کرنسی جو چلتی ہے وہ ہے ڈالر اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ باہر سے ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں ڈالر پہ کرتے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز جو ہم باہر سے خرید رہے ہیں وہ ہے تیل بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو ہم تیل خود اتنا پیدا نہیں کرتے زیادہ تر تیل ہم نوے فیصد تیل باہر سے خریدتے ہیں تو اب جب ہم تیل خریدتے ہیں اور ڈالر میں پہ کرتے ہیں تو ڈالر ہمیں چاہیے ڈالر کی کرنسی چلتی ہے جب پاکستانوں کا اس ڈالر کم ہوتے ہیں تو پھر ڈالر کی قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کہ صورتحال پاکستان میں ہے کہ 155 کے قریب ہے 155 روپے اگر آپ دیں گے تو ایک ڈالر ملے گا اب ہوگا کیا جب یہ پاکستان میں ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوتا ہے اوبرسیز پاکستانیز ڈالرز بیجتے ہیں پاکستانوں کا اس ڈالرز زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ڈالر کی قیمت زیادہ ہو جائیں گے تو ڈالر کی قدر کم ہوگی روپے کی قدر بہتر ہوگی مثال میں دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ اب آپ دیکھیں پیٹرل سے بجلی بھی بند رہی ہے پیٹرول جو ہے سب سے بڑی ہماری ایمپورٹ ہے سب سے زیادہ پیسہ ہم پیٹرول پر خرچ کرتے ہیں ڈالر میری مراد ہے کہ ڈالر سب سے زیادہ اس پر خرچ کرتے ہیں تو ایک ڈالر کے پیٹرول کے لیے ابھی ہمیں پرس کریں ایک سو پچپن روپے دینے پڑ رہے ہیں ایک ڈالر جب ہم خریدتے ہیں ایک ڈالر کا پیٹرول باہر سے تو ایک سو پچپن روپے ہم پھر یہاں پر دے رہے ہیں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں جب ڈالر پاکستان میں وافر ہو جائیں گے بہت زیادہ ہو جائیں گے ڈالر کی قدر تھوڑی کم ہوگی تو یہ اللہ کرے بہت کم ہو جائے میں مثال دیتا ہوں چلے سو روپے پیٹر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک ڈالر کا جہاں ہم تیل خریدیں گے تو پاکستان میں ہم پھر سو روپے آپ پی کریں گے اس کے مقابلے پر کہاں ایک سو چپپن اور کہاں اگر ڈالر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اس پرس کرے ایک سو پچاس پہ بھی آ جاتا ہے ایک سو پچاس پہ بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں میں روپے کم خرچ کرنے ہوگے اس سے کیا ہوگا براہ راست مہنگائی میں کمی آتی ہے بنیادی چیز تو یہ ہے پھر آپ کے ملک میں کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ بھائی ان کے پاس ضرم بادلہ کی زخائر اتنے زیادہ ہیں اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک دم شوق آتا ہے مارکٹ میں جس طرح آپ نے دیکھا چائنے کی صورتحال ہے تو پھر آپ کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے حکومت کے پاس کہ وہ مدد کر سکتی ہے ڈالرز کی صورت میں جو اس کے پاس ضرم بادلہ کے زخائر ہیں وہ لوگوں کو جو مشکل میں ہیں ان پر خرچ کر سکتی ہے مرنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی چند مہینے پہلے کی بات اگر ہم لے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے جب حکومت آئی تھی تو ہمارے پاس چند ہفتوں کے لیے ہی اپنی ضروریات کے لیے ڈالرز بچے تھے ملک کے پاس تو یہ اب یہ ہے کہ تین مہینے کی ضروریات یا اس سے زیادہ کے لیے کافی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز کو مراب دی جا رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت ضروری ہے پاکستان کی محشت کے لیے اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اساسا ہے اور اس میں اضافہ ہونا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیونکہ جپان سے میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ روزگار کے مواقع پاکستانیوں کے لیے آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار آ رہا ہے جپان سے وہ معاہدہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں پھر یہاں پر جو سکلڈ لوگ ہوں گے جو وہاں پر ریکوائیڈ ہیں وہ باہر جا سکیں گے قطر سے ابھی حالی میں شاہد نکلیشی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ لوگوں کے لیے روزگار ہے قطر میں بھی لوگ جا سکیں گے جب قطر میں جائیں گے جپان جائیں گے اس طرح دیگر ممالک میں جائیں گے لوگ تو پھر وہاں سے بھی خوشحالی میں بہت زیادہ مدد ملے گی اور اب تک پاکستان جو سروائب کر سکا ہے اتنے مشکل حالات میں کہ ڈالر کی پاکستان میں اتنی کمی ہے اس میں اوبرسیز پاکستانیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس لیے پاکستان کے جو بڑے اساسیں ہیں ان میں سے ایک ہے یہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اوبرسیز پاکستانیز پاکستان کے بڑے اساسوں میں سے ایک ہے تو یہ ہماری بڑی طاقت ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ پاکستان میں اور زیادہ بہتری ہوگی پاکستان میں بھار کی کمپنیز انویسٹ بھی کرنا چاہ رہی ہیں اس میں یہ خبر آئی ہے کہ جپانی کمپنی ہے میٹسیو میٹسیو کمپنی بھی پاکستان میں جو پاور پلانٹ سے وہ خریدنا چاہتی ہے بارہ کمپنیز اب تک شارٹ لسٹ پاکستان کر چکا ہے اور یہی بات بھی آئی ایم ایف سے بھی یہ ڈسکس ہوئی کہ ہم ٹیکس آپ نیا نہیں لگاتے لیکن ہم اس طرح سے پرابٹیزیشن کر کے ہم جو ہمارے پاس کمی ہے پیسے کی اس کو پوری کر سکیں گے جو ٹیکس سے ہم کٹھا نہیں کر پا رہے تو اس میں بڑا اہم ہے اور انتریب یہ پرابٹیزیشن کا پروسس تیز ہونے والا ہے تو اس میں جپانی کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے یہ بھی پاکستان میں سرماہکاری لے کر آ رہی ہے یہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں ساتھی نوجوانوں کے لیے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کہ حکومت ان کو اب تعاون کرے گی اس میں آئی ٹی منسٹری ہوگی اس میں ایف بی آر ہے سٹیٹ بینک ہے اور اسی طرح سے دیگر ادارے مل کر ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور جو کوئی سٹارٹ اپ لے کر آتا ہے اس کو سہولت بھی دی جائے گی اس کو پروفٹ بنانے کے لیے کہ کس طرح وہ مارکٹ ایکسس مل سکتا ہے کہ اس کے لیے حکومت مختلف شہروں میں قائدہ سینٹرز بنا رہی ہے جہاں پر ان لوگوں کو نوجوانوں کو سہولت مل سکے اور اس سے بھی باہر سروس دے کے فریلانسرزوں دیگر لوگوں ان کے لیے سہولیات دی جا رہی ہیں اب فریلانسرز جو پاکستان میں کام کرتے ہیں اور باہر سے ڈالرز میں پیسہ کماتے ہیں تو وہ پچیس ہزار ڈالر ان کے لیے مہانہ لیمٹ کر دی گئی ہے تو اس طرح کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مارات دی جائیں تاکہ پاکستان میں اس طرح سے پیسہ آئے ڈالرز آئیں اور انویسمنٹ بھی آئے تو اس کے لیے بہت بڑی یہ ایک خبر ہے اور آخر میں میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے کہیں کہ یہ میرا پرسنل واحد یوٹیوب چینل ہے اسامہ آغازی یوٹیوب چینل اس کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو چھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی ضرور دیں اور اوورسیز پاکستانیز کا ایک دفع پھر میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ اسی طرح سے یہ مرات بھی آ رہی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور جو پہلے ہی ثبوت دے رہے ہیں اپنے وطن سے محبت کا کہ لیگل چیلنز کے طرح پاکستان میں پیسہ بھیجیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو تو پیسہ جائے گا ہی اس میں ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات